پھر اس کے بعد خدافت کی تاریخ ناکام ہوئی تو یہ پاکستان کا وجود میں آنا تو کہہ دیجئے اشتہادی سوچ ہے اور یہ تو آپ اس سوچ کا جو ممبا ہے وہ تو ہمیں دور جائیں تو سرسید نظر آتا ہے اور قریب آئیں تو حادی شبلی اقبال جیسی شخصیتیں آ جاتی ہیں اور پھر قائد عاظم کی شخصیت لیکن ہم نے وہ رستہ چوڑ لیا پاکستان تو وجود میں آگیا وہ اقبال نے سوچا قائد عاظم کو کر دیا خواب بھی خواب کو ایک حقیقت میں منتقل کر دیا لیکن سوال یہ کہ ہم کس طرف چلے ہیں جب سے قائد کی آنکھیں بند ہوئی ہیں جب سے کہہ دیجئے وہ مسلم ذیق تھی وہ اس میں لیڈرشپ کا فقدان آیا ہے تو اس کے بعد تو جو بھی یہاں پہ سلسل ہے ساٹھ برستے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب آج اگر علامہ حیات ہوتے زندہ ہوتے وہ کیا شاعری کرتے مطلب خودی مطلب ان کا خودی کا فلسفہ ان کی یہ غیرت حمیت امت مطلب وہ کیا کرتے کیا لکھتے آج کے دور میں یا وہ لکھنا چھوڑ دیتے مطلب علامہ اقبال کچھ تو کرتے مطلب یہ دیکھ رہے ہوتے چاروں طرف ہمارے حکمرہ آ رہے ہیں سامنے سے یہ بابا ریوان صاحب کیا وہ ریوان ملک صاحب زردہ ہے وہ شاعری کیا کرتے ہیں اس وقت کر رہا ہوں کہ وہ بڑے مطلب ہے مایوس ہوتے کیونکہ بسیکلی اسی دو دوچرے تھے وہ ایک نیا تجربہ تھا اور طائدہ آسن نے بھی اپنی تحریروں تقریروں میں یہی کھا ہے کہ یہ ایک نیا تجربہ ہے علامہ اقبال تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی اجتہاد کی اس قدر ضرورت ہے کہ وہ سمجھے ہیں کہ ہماری جو شریعت اسلامی ہے یہ نظر سانی کی مہتاج ہے اور انیس سو چوویس میں یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں بڑی لہری کی بات ہے آج تو خیرہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں یہ کہ واقعی ہم اس اسلام کو اپنی بنیاد بنا کے آگے نہیں بڑھ سکتے جو کہ ایک کہہ لیجئے طبیلائی قسم کی طرز تھی سوچ کی اب جب تک نہیں سمجھیں گے اب اس رستے پر نہیں آئیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارا سمجھنے میں کیا کوئی انٹرسٹ ہے آج کا جو پاکستان ہے اس میں کس کو یعنی کون سمجھے یعنی یہاں تو ایسے لوگ بیٹھیں کہ آپ ان سے کہیں کہ استحاد خودی وہ کہیں گے یہ کون سی فائل ہے کون سی فیکٹری بتاؤ کہاں لگانا ہے اس کا پرمیٹ یہ تو سوچ بلکل وہ چلے گئے ہیں ہم اس رستے سے ہٹ گئے ہیں جہاں ہم بحث و مباہد یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے اس وقت یہ درست فرما رہے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ جو پاکستان جو بنی آنے پاکستان ہے ہم نے وہ رستہ میں بار بار یہی ریپیٹ کر رہا ہوں وہ رستہ چھوڑا ہے اس کی وجہ سے ہم ایکچلی گمراہ ہی ایک طرح کے ہو رہے ہیں اور وہی زبال کی کیفیتے ہی گزر رہے ہیں آ جاتے ہیں ہمیشہ پیچھے جانے کی طرف سوچتے ہیں پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں سمجھتے کہ ہم نے آگے جانا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اس میں سے میرا خواہد ہے سب سے بڑی مشکل جو ہمیں مسلمانوں کو اس خطے کے علاقے کے مسلمانوں کو ہے مشکل کا سامنا ہے وہ ایک تو ہے علم یعنی تعلیم کا فقدان اور دوسری غربت اور جب یہ غربت اور مذہب پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور مذہب پر ڈیپینڈ کرنا یعنی غربت اور تعدیم کے فقدان کے زمانے میں وہ پیچھے جانا ہے اور خواہد وہ آپ اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یہاں جو شتم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک نہ تو غربت کا مسئلہ کو حل کیا ہے نہ ہی تعلیم لوگوں کو دیئے لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب آج آج کے پاکستان میں تو یہ دو بلکل متعداد چیزیں تعلیم اور غربت یعنی انتہائی جاہل اور انتہائی امیر یہ ہے پاکستان تعلیم اور غربت یعنی آج کے پاکستان میں تو انتہائی جاہل آدمی سب سے زیادہ امیر ہے کوئی تو میں ارس کر رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ سلسلہ یہ سارا انقلاب نہیں کوئی آ جاتا یہ تبدیبی نہیں ہوتی اب اسی دیر تو ہم آگے چلی نہیں سکتے اب تو وہ مقام آج کا حصہ وہ مقام پہ ہم پہنچ رہے ہیں جہاں کہ this whole thing is going to break up break up سے میری مراد دی ہے کہ یا تو یہ تعدل جو قائم ہوا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طورت میں توڑنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ توڑنے سے مراد دی ہے کہ پاکستان ٹوک جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے جس میں ہم جس میں ہم اچھا ڈاکستان بھی جو ہیگل کی تھیوری ہے یہ جو ہیگل کہتا ہے thesis entethesis پھر اس کے بعد synthesis ہوتا ہے بلکل پیک تک جاتی ہیں چیزیں بری سے بری ہوتی چلی جاتی ہیں تاریخ میں موت اس کے بعد اور پھر وہ قدرت جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے شاید کہ اچھا بہت برا سے برا ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد بلڑی گرتی ہے اور پھر اس کے بعد نئی مارت کھڑی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جائیں گے ہم اور پھر بہتر ہوں گے ہیگل کا فلسفہ تو خیر اس نے تو اپنا ایک بصور پیش کیا ہوا ہے کہ pieces کا ہمیشہ anti-thesis ہوتا ہے اور جو بھی آپ نیک عمل اپنی طرف سے اپنی طرف سے ایسا عمل کرتے ہو جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتر نتائج نکلیں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے یہ عمل اور رد عمل والا سرسلہ جو ہے تو اسی طرح جاہد کیوں ساری رہتا ہے یہ تو ایک کہہ لیجئے اس نے تو نظام کائنات یا جو بھی ہے تشکیل اس کی حیات و کائنات کے مطالق اس کا یہ view point ہے مگر یہ تو بہت ایک جنرائیس کی چیز ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو مشکلات ہیں اس میں تو صرف یہی ہے کہ ہم نیک و بلد کی تمیز کرنے کی قابل ہوں اگر جمہوریت کے قابل نہیں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی کی عامریت رہے تاکہ اسی دوران میں کام از کام دیکھی ایسی صورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں دنیا میں جہاں پہ جو موریت کو ایک طرح سے ملٹک لکھا گیا ہے پر considerable period لیکن وہاں بھی اگر عامریت آئی ہے مثلا ٹیٹو کی عامریت تھی اس وقت یوگو سلاویہ کٹھا رہا ہے اس نے ان کو ایک concept unity دیا ہے اس نے تعلیم دی ہے اور انہوں نے اتنا ایک یعنی identity قائم کی ہے ہمیں کچھ اس قسم کی ضرورت ہے اور میں تو اپنی جگہ پہ ایسے citizen کہہ لیں محسوس کرتا ہوں کہ نہ میں اخبار پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہ ٹی وی دیکھنے کو دل چاہتا ہے یعنی مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ صرف کیوں اختیار کیا گیا کربلا کے بعد یعنی اس وقت کربلا کا حدثہ پیش آیا ہے جو بہترین